زیادہ آپ اتنا کیس کو اچھا رہے ہیں دعا زہرہ اور زہیر کو اس کی وجہ کیا ہے خاص زیادہ تار عورتیں وہ ہیں جنہوں نے اپنے خسموں سے وہ کھلا جو ہوتا ہے نا زبردستی کی طلاق وہ لی ہوئی ہے یا پھر انہوں نے اپنے خسموں کو گلت با کر مار دیا ہوئی ہے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں یہ آپس میں دعا زہرہ کا جو زہر قادمی کے ساتھ ہیں یا دعا زہرہ کے ساتھ ہیں یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں اس کی وجہ کیا انٹرویو اتنے دیکھیں ہیں اس میں تو لگتا یہ ہے کہ آپ کو مہندی قادمی جو ہے آپ کو بلائی جی نہیں کر رہا اس کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہمارے ساتھ اے ڈی ملک آج موجود ہیں ان سے جانتے ہیں کہ جو ایڈوکیٹ علی جعفری کے اوپر قاتلانہ حملہ ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے اسلام علیکم اے ڈی سب جیب علیکم اسلام ایڈی صاحب یہ بتائیں کہ جو علی جعفری کے اوپر جو آپ کہہ رہے ہیں قاتلانہ حملہ آیا ہے اس کی وجہ کیا ہے سر اس کی وجہ یہ ہے کہ حق اور سچ پر بولنا سب سے بڑا جرم ہے اور جو بھی اس طرح کی بات کرتا ہے حق سچ پر جو بات کرتا ہے تو اس طرح کے حملے ہونا کو بڑی بات نہیں ہے جعفری صاحب دلیر آدمی ہے اور انہوں نے بڑی جرت مندانہ طریقے سے بزدلانہ اور جو لوگ بزدل قسم کے یہ ایک حربہ استعمال کرنے کی انہوں نے کوشش کی ہے موہ توڑ انہوں نے جواب دیا ہے آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کریں گے وہ ایڈی صاحب یہ بتائیے گا کہ جو زیادہ آپ اتنا کیس کو اچھا رہے ہیں دعا زہرہ اور زہیر کو اس کی وجہ کیا ہے خاص سارا کیس کو ہم نہیں اچھال رہے تقریباً آپ نے دیکھا ہوگا کہ سو سے زیادہ یوٹیوبرز ہیں جو مہندی کازمی کا گینگ ہے اور کازمی صاحب انہیں گھر بلاتے ہیں کھانا کھلاتے ہیں پھر ان کو من پسند کے انٹرویوز دیتے ہیں ہماری طرف سے تو چند ایک کوئی دو تین دن بعد کسی کا انٹرویو آ جاتا ہے ادروائز ہم تو نہیں اس کیس کو اچھال رہے اچھال تو وہ خود رہے ڈیڑ قسم کا شخص ایڈی صاحب آپ تو نہیں چاہتے کہ مجھے بھی مہندی کازمی گھر میں بلائے اور میری بھی خدمت کرے پھر آپ راضی ہو جائیں گے سر استغفراللہ میں ایسے لوگوں سے نہیں ملنا چاہتا بھی ایڈی صاحب آپ کے باتوں سے آپ کے انٹرویو اتنے دیکھیں ہیں اس میں تو لگتا یہی ہے کہ آپ کو مہندی کازمی جو ہے آپ کو بلائج نہیں کر رہا اس کی وجہ سے نہیں سر مجھے مہدی کازمی کی اقوات کیا جو مجھے ابلائج کرے دو ٹکے کا وہ خود بند ہے سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ اپنی بیٹی کی عزت نہیں وہ محفوظ کر سکتا جسے اپنی عزت کا نہیں پتا وہ کسی کو عزت کیا دے گا ایڈی صاحب یہ بتائیے گا جو اب اقرارالحصہ نے انٹرویو کیا ہے وہ بتا رہا ہے اس نے ویلوگ کیا ہے کہ دعا زہرہ اس کے ماں باپ سے ملنے جا رہے ہیں یہ کیا بات ہے اس میں کتنی حقیقت ہے یہ آپ اقرار صاحب سے پوچھئے کہ انہوں نے کہاں پہ وہ انٹرویو کیا ہے کون سے اس کے پاس پروف ہیں ہم نے تو انہیں کہا تھا کہ جی آپ کے پاس چوبیس گھنٹے ہیں لہذا وہ بارہ گھنٹے کے بعد ہی مدان میں جوتے چھوڑ کر باگ گئے ہیں ایڈی صاحب یہ بھی بتائیں جتنے بھی یوٹیوبر ہیں یہ آپس میں دعا زہرہ کا جو زہرک آدمی کے ساتھ ہیں یا دعا زہرہ کے ساتھ ہیں یہ آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے یہ بیروزگار یوٹیوبر ہیں جن کے پاس کوئی کونٹینٹ نہیں ہے یہ ان کو کونٹینٹ ملا ہو ہے اب جس دن یہ دکانداری باندھ ہو جانی ہے نا آپ مجھے بتائیے گا کہ یہ آپ کے بھی ترلے کریں گے کہ بٹی صاحب ہمیں کوئی سٹوری دے دیں کیونکہ یہ مانگنے والے لوگ ہیں اصل میں ان کا جو پیشہ ہے نا ان یوٹیوبرز کا اصل میں پیشہ ہے مانگنا بیکاری ان کی پرانی سٹوریز نکال کے کھنگال کا دیکھیں نہیں تو میں آپ کو بتا دوں گا وہ لنک آپ کو سینڈ کر دوں گا اس میں یہ کیا ہے بیک مانگ رہی ہیں تو بیک مانگنے والی ہیں آج مائک پکڑ لیا ہوا ہے تو آپ مجھے بتائیں آنے والے کچھ دنوں کے بعد انہوں نے دوبارہ اپنے وہ کٹورا ہاتھ میں ہوگا اور کہیں گے جی اللہ کے واسے ہمیں کوئی سٹوری دے دیں یہ ان کی اوقات ہے ایڈی صاحب آپ بھی تو ختم نہیں نا انہیں دے رہے اس کی اس کو آپ بھی تو ویلوک کر رہے ہیں یا انٹرویو لے رہے ہیں دعا زہرہ کے سر ہم ان کے جھوٹوں کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں مجبوری ہو جاتی ہے نا پھر ایسے لوگوں کو تھپڑ مارنے کی کیونکہ میں تو ان کو ایسے گندے گندے تھپڑ مارتا ہوں ان بے شرموں اور بے شرمیوں کو اچھا خاص کرنا میں آپ کو بتا دوں ان یوٹیوب کی جو دعا زہرہ کے جو میدی کازمی صاحب کو سپورٹ کر رہے ہیں نا وہ زیادہ تار عورتیں وہ ہیں جنہوں نے اپنے خسموں سے وہ کھلا جو ہوتا ہے نا زبردستی کی طلاق وہ لی ہوئی ہے یا پھر انہوں نے اپنے خسموں کو گلت با کر مار دیا ہوئے ہیں ایڈی صاحب میری بات پوری سننے دے نا ٹھیک ہے جی اور کچھ وہ ہیں کچھ وہ عورتیں ہیں جن کی آپ پر نظر ہے مجھ پر نظر ہے کہ یہ بندہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے پاس آ جائے ان کے کریکٹر اتنے ڈھیلے ہیں اور اتنے گندے ہیں آپ یہ ان کے لباس نہیں دیکھ ایڈی صاحب ادھر وہ تو عورت ذات ہے اس کے اوپر ہمیں اتنی تنقید نہیں کرنی چاہیے سر ان کو عورت کہنا عورت کی توہین ہے دیکھیں جو عورت ہوتی ہے نا وہ اس طرح کا کام نہیں کرتی یوٹیوب پر آ کر بہت ساری عورتیں بھی ہیں ایک تو یوٹیوب پر وہ خاتون ہے جس نے پرامپٹر پر لکھے ہوئے الفاظ میں لندن لکھا ہوا تھا اور اس کو سری لنکا پڑھ دیا تھا آپ یہ اندازہ کر لیں کہ جسے نظر نہیں آ رہا کہ یہ لندن ہے کہ سری لنکا ہے ایسی عورتیں بھی ہیں اب کدھر جا رہا ہے دوازارہ کا کیس کہ مہندی کازمی کہہ رہا ہے کہ میری بیٹی میرے پاس آ رہی ہے جو اس کے ساتھ یوٹیوب پر ہے ان کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں اب ادھر آ رہی ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ زہیر کے پاس رہے گی دوازارہ یہ آخر میں بتائیے سر آپ مجھے بتا دیں پچھلے تین ماہ سے دوازارہ کہاں پہ ہے آپ ان کے انٹرویو کر رہے ہیں آپ سے بہتر کون جانتا ہے آپ بتائیں ان کے ساتھ کون ہے میری بیٹی کازمی کے اس کا شہر ہے اس کا شہر ہے تو پھر اس کا مطلب ہے اگر پچھلے تین ماہ سے وہ اپنے شہر کے ساتھ ہے تو آئندہ آنے والی زندگی میں وہ اپنے شہر کے ساتھ ہی رہے گی میری بیٹی کازمی کے ہاتھ صرف ایک چیز آئے گی جب اس کا کاکہ ہوگا اور وہ اپنا کاکہ لے کر اپنے ابے کے گھر اپنے بیٹے کے نانے کو ملوانے کے لیے وہ مٹھائی کا ڈبا لے کر آئے گی کہ ابا جی یہ ما شہر اللہ آپ کے لیے ایک اور میں چیز لے آئی ہوں آپ کا شکریہ آپ نے دیکھا جی ایڈی ملک صاحب کی بھی آپ نے باتیں سنی اور جو علی جعفری کے اوپر کاترانہ حملہ ہوا ہے اس کے بارے میں ہم نے پوچھا اب تک بس اتنے ہیں اپنے میز بان شہباز بٹی کو جات دیجئے اللہ حافظ